ایسا دوستو پاسٹ میں بھی اسی کے اوپر ہم بات کریں گے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو اس سے پہلے آرمی کے دوارہ لائٹ ٹینک خریدنے کی بات 2009 کے اندر ہوئی تھی یہ اس سمیہ ہوا تھا جب انڈیا نے اپنا فوکس پاکستان سے شفٹ کر کے چائنہ کی طرف کیا تھا کہ اس کی طرف سے بھی ہمیں تھریٹ مل رہا ہے اور آرمی نے ایک گلوبل ریکویسٹ فور انفرمیشن جاری کی یعنی RFI ایشو کی گئی دوستو ویلڈ اور ہنڈرڈ ٹریکڈ لائٹ ٹینک کے لیے جس کا ویٹ بائیس ٹن ہو اور ابھی دوستو آپ یہ مان کے چلیے کہ اب اس پرکریہ کو دوبارہ سے شروع کیا جائے گا اور اس کو فاسٹ ٹریک بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ اس ایکوزیشن کو کیا جا سکے ایک سینئر آرمیڈ کوپس افیسر نے بتایا کہ ان کے نمبر کی سنکھیا کے اندر حالانکی پریورتن ہو سکتا ہے 2009 میں جو RFI ایشو کی تھی اس کے اندر ہمیں ایک موڈلری کنسٹرکٹیڈ پلیٹ فرم چاہیے تھا جو کی پوری طرح سے منوریوبل ہو یعنی دشاں بدل سکتا ہو سر ویلینس کمیونکیشن کیپیبلٹی ہو اور فلیکسیبیلٹی بھی ہو اور ملٹی پرپس آپریشن کر سکتا ہو اور اس سمیں آرمی کی میکنائزد فورس ڈائریکٹ ریٹ کے دوارہ جو پریلیمنیری جنرل سٹاف کوالیٹیٹیو ریکوائرمنٹ بنائی گئی تھی اس میں یہ ایک 8x8 ویلڈ اور ٹریکڈ لائٹ ٹینک ہونے تھے جس کے اندر 2.8mm ہائٹ ہونی تھی 7.8mm لونگ ہونے تھے اور ساتھ ہی اس کے اندر ایک لو سی لوٹی یعنی کی جو کم دکھے لائٹ کے اندر یا لائٹ کے اندر زیادہ اس کا پتہ نہ چلے اور ساتھ ہی جس کے اندر ایمفیبیس کوالیٹی یا کیپیبلٹی بھی ہو ایسے ٹینک ہونے تھے یعنی کی دوستو ان کا ایمفیبیس آپریشن کے لیے کہیں دور جا کے سمدر کے تٹ پہ جس طرح کے آپریشن انجام دیے جاتے ہیں اس کے اندر بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا تھا اور اس کے اندر جو ریکوائرمنٹ مانگی گئی تھی وہ تھی کہ یہ 105mm یا پھر 120mm گن دونوں سے فٹ کیے جا سکتے ہیں ساتھی جو اس کے اندر پروجیکٹائل ہونی چاہیے تھا فائرنگ کا وہ پوری طرح صحیح ہونا چاہیے تھا ہائی گراؤنڈ کلیرنس ہونی چاہیے تھے ڈیفینسیو ایڈ سوٹ ہونا چاہیے تھا پروٹیکشن دینا چاہیے تھا لیسر اور تھرمل یا پھر ریڈار گائیڈڈ مینیشن اور نیوکلیر اور بائیلوجیکل اور کیمیکل پروٹیکشن بھی شامل ہونی چاہیے تھی یعنی کل ملا کے دوستو یہ ایک کمپلیٹ ٹینک ہونا تھا جس کے اندر ہر طرح کے یود کو لڑنے کی کشمتہ تھی اور اس سمیہ ہمیں دو ماؤنٹین ڈیویزن بنانی تھی جو پورے چائنا بورڈر پہ لگانی تھی لے سی پہ انہی کے لیے یہ چیزیں سوچی جا رہی تھی اور اس کے اندر نبی ازار دوستو سٹر سٹرانگ سترہ ماؤنٹین سٹائی کوپس کے میمبر ہونے تھے اور اس سمیہ یہ بھی سوچا گیا تھا کہ انڈیا اگر کولڈ سٹارٹ ڈوکٹر آئین جو پاکستان کے اگنسٹ ہے اگر ایک لیمٹیڈ وار کے لیے جانت پڑتا ہے تب بھی یہ ہمیں کام دے سکتے ہیں لیکن دوستو اس کے بعد کیا ہوا جیسا کہ ہر بار ہوتا ہے آر ایف آئی ایشو ہوتی ہے اور اس کے بعد میں کوئی ٹینڈر جاری نہیں کیا جاتا اور اس کے پیچھے بھی آرمی کا بھی انڈیفرنس تھا ڈسپیوٹ تھا ساتھی دوستو پھر لوکل کی بھی بات ہوتی تھی اور ٹی سیونٹی ٹو ٹی نائنٹی ارجن ٹینک کے لیے اولریڈی بہت زیادہ پروبلم چل رہی تھی تو یہ پھر آگے نہیں بڑھا اور اس سے پہلے بھی دوستو انیس سو اسی میں ایک لوکلی لائٹ ٹینک کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی شروعات میں ڈی آر ڈیوں نے ایک سوویت ڈیزائن بی ایم پی انفینٹری کومبیٹ وہیکل کی ایک سو پانچ ایم ایم کی گن کو چینج کیا اس کے اندر کئی چیزیں چینج کی اور بہت سا اس کے اندر پریاس کیا گیا لیکن انیس سو چورانوے میں اس کو بھی بند کر دیا گیا اور اس کے پیچھے وجہ یہی ہے اسی طرح کی اور اس کے بعد دوستو ایک بار ڈی آر ڈیوں نے لائسنس بیلٹ جو آئی سی وی چیزیز تھی یعنی بوڈی تھی اس کے اوپر فرنچ جی آئی ایٹی ٹی ایس نائنٹی ٹرٹ لگا کے ایک سو پانچ ایم ایم گن کے ساتھ پرکشن کیا فائرنگ اور سٹیبلیٹی ٹرائل سارے کمپلیٹ کیے گئے لیکن آرمی کے انڈیفرنس کی وجہ سے پروجیکٹ بند کر دیا گیا اور جب دوستو دو اجار نو کے اندر اس کی ٹینک خریدنے کی بات چلی تو لگا یہ پروگرام پھر سے چل جائے گا لیکن وہی دوستو جو ہماری بیوروکریٹک پروبلم ہے اس کی وجہ سے یہ پروگرام بند ہو گیا اور دوستو پاسٹ کے اندر انڈیان آرمی نے فرنچ ای ایم ایکس تیرہ لائٹ ٹینک کوپریٹ کیا ہے اور اس کے سکسیسر سوویت ایرہ کے پی ٹی سیونٹی سکس کو بھی انیس سو ستر کے اندر ڈیپلوئے کیا گیا تھا ایست پاکستان جو کی آج کا بنگلہ دیش یا وہاں پر بھی اس کا استعمال کیا گیا تھا اور چائنہ کے ساتھ انیس سو باسٹ وار میں بھی کچھ ایک کو ای این تھرٹی ٹو ائرکرافٹ کی سائطہ سے وہاں لے جایا گیا تھا لیکن یہ جیادہ ایفیکٹیو نہیں ہوئے تھے تو دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم پھر بھی چیزیں خرید لیتے تھے لیکن ابھی کیا ہے ہمیں لگتا ہے ہماری پرچیز بہت بڑی ہے ہمارے پاس اپشن زیادہ ہے اور ہم اسی میں اولد جاتے ہیں چاہے وہ آرمی لیول پہ ہو بیوروکریٹک لیول پہ ہو گورنمنٹ کے لیول پہ ہو کسی بھی لیول پہ ہو یہی چیزیں ہوتی ہمیں ایک چیز فکس کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے اگر ہم بنا سکتے ہیں تو کیسے جلدی سے جلدی بنانی چاہیے یا پھر دوستو اس کو خرید لینا چاہیے اس کے اندر زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہیے اور یہی کارن ہے اور جتنی جرورت ہو یا کم سنخیہ میں خریدا جا سکتا ہے جیسا ہم نے چھتیس رافیل کے ساتھ میں کیا ہے اور یہ لمبے سمیہ تک ہمیں مدد کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے تیجس پروگرام بھی چلا رکھا ہے تو ایسا ہی دوستو ہر پروگرام کے اندر کرنا چاہیے دھنیاواد جاہند